ہائی السلام علیکم ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم سیکشول ڈیسارڈرز ان انفرٹلیٹی اسپیشلیسٹ ورکنگ ہیر ایٹ سائرہ ہیلک کیر انہیجامہ سینٹر بارہ بنکی اتر پردیش آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملس ریلیٹڈ پراؤلیمز کے بارے میں اسپیشلی ایک پراؤلیم ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مل انفرٹلیٹی تو یہ میں جو مل انفرٹلیٹی ہے اس کے کچھ پوسیبل کاؤزز کیا ہیں اس کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے یہ جو ایک ٹاپک ہے بہت ہی زیادہ سرچ کیا جانے والا ٹاپک ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوزن ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ ہم سے اس کے بارے میں کوئیسٹن کرتے ہیں کہ یہ جو مل انفرٹلیٹی ہوتی ہے یہ بیسکلی ہوتی کیوں ہیں اس کے پیچھے کے کاؤزز کیا ہیں کارن کیا ہیں اسباب کیا ہیں اس کے بارے میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک جو پورا اس کا سسٹم ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں بیبی جو جو ہے کنسیو ہوتا ہے آپ کے وائب جو پرگننٹ ہوتی ہیں اس کے پیچھے کے کیا میکنزم ہے کیسے وہ پرگننٹ ہوتی ہیں وہاں پر کیسے کیسے پرابلمز کریئیٹ ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی شخص میں انفرٹلیٹی ہوتی ہے دیکھئے ایک کپل جو ہے انفرٹائل کپل کسی کی شادی کو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے وہ لوگ بیبی پلان کر رہے ہیں ٹرائی کر رہے ہیں بٹ ان کی وائب کنسیو نہیں ہو رہی ہے بیبی کنسیو نہیں ہو رہا ہے ان کی وائب پرگننٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں دونوں ہی پارٹنر کا رول ہوتا ہے 50-50 پرسن کا ریشیو ہے یہ اگر کوئی ایسا کپل ہے جس میں انفرٹلیٹی ہے تو دونوں ہی پارٹنر میں اس طرح کے کوزس پائے جا سکتے ہیں وہ چانسز 50-50 پرسن کے ہیں لیکن میل پارٹنر میں جو کمپلینٹ ہوتی ہیں عام طور پر وہ 50 پرسن ہوتا ہی ہے اس میں سے جو اور پرویلمز ہوتی ہیں لائک اولیگو اسپرمیا یا ایزو اسپرمیا یہ 15-20 پرسن لوگوں میں پائے جاتی ہیں اس سے پہلے کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں آ کر کے ان کا جو ایک ریزلٹس ہوتا ہے ایک کم آؤٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو اولیگو اسپرمیا یا ایزو اسپرمیا ہوتا ہے یا پھر ان کے اندر جو ہے اسپم کے ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہیں کیسے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے دیکھئے میل ریپرڈیکٹیو آرگن جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ ہے ٹیسٹیکلز کو کیوں کیونکہ ٹیسٹیکلز میں ہی ہمارے کیا ہوتا ہے اسپم کا پروڈکشن ہوتا ہے اور یہی پر اسپم ہمارے سٹور ہوتے ہیں دو کام ہو گئے یہاں پر اسپم کا جو ہے پروڈکشن ٹیسٹیکلز میں ہوا اور اسپم بننے کے بعد پھر یہی پر ہمارے سٹور ہو گئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب سیکشوال انٹرکورس ہم کرتے ہیں تو وہ پینیز کے تھوڑ اسپم ہمارے جو ہے جسچارج ہو کر کے female کے reproductive tract میں جا کر کے وہ release ہوتے ہیں وہاں پر sperm جو ہوتا ہے وہ female کے ایک سے combine کرتا ہے ملتا ہے اور پھر results میں کیا ہوتا ہے کہ baby ایک conceive ہوتا ہے یہ ایک پورا normal phenomena ہو گیا اب یہی پر جا کر کے کچھ problems create ہوتی ہیں کہ یہ جو پورا ایک tract ہے یہ بتایا گیا آپ کو کہ کیسے کیسے conceive ہوتا ہے کیسے travel کرتا ہے کہاں پہ جاتا ہے انہی بیچ کے راستوں میں کچھ issues ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے male infertility ہو جاتی ہے for example کسی شخص میں hormonal imbalance ہو گیا کسی شخص میں obstruction ہو گیا کہ sperm جو ہے وہ travel ہی نہیں کر پا رہا کسی شخص میں جو duct ہوتی ہیں وہ ہیں ہی نہیں وہاں پر ہے نا جن ducts کے ثروah sperm travel کر کے penis سے release ہوتا ہے وہ ducts ہی کسی شخص میں congenital نہیں ہے جب سے پیدا ہوا وہ ducts بنی نہیں اس کی تو ایسی کچھ صورتیں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے male infertility develop ہو جاتی ہے اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ hormonal imbalance کسی شخص میں ہو گیا تو hormonal imbalance ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ spermato genesis کا جو process ہے sperm بننے کا sperm کے production کا جو process ہے وہ کہیں نے کہیں کم ہو جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں ان کو oligo espermia یا izo espermia ہو جاتا ہے اسی طریقے سے کچھ life style factors ہوتے ہیں life style disorders ہم نے کئی ساری ویڈیوز میں حال لیڈی آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ وہ کیا کیا changes ہیں جس کی وجہ سے کسی شخص میں male infertility ہوتی ہے کچھ age related بھی problems ہوتی ہیں age advance ہو جاتی ہے زیادہ age ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی اس طرح کی problem ہو جاتی ہیں یہ جتنی بھی problem ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان کا ایک basic result جا کر کے جو نکلتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں عام طور پر یا تو oligo espermia ہو جاتا ہے یا پھر ایزو espermia ہو جاتا ہے oligo espermia means کہ اگر ان کو کچھ ایسی problems ہو گئی کہ sperm metogenesis کا جو process ہے جو بلکل stop تو نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ کم ہو گیا slow ہو گیا جس کی وجہ سے sperm جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہو رہے for example sperm ان کے جتنا production ہونا چاہیے sperm کا اتنا production نہیں ہو رہا یا پھر کچھ ایسا ان کو abstraction ہو گیا ہے کچھ ایسی cyst وغیرہ اندر develop ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے sperm travel کر کے جتنے آنے چاہیے باہر وہ اتنے نہیں آ پا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو oligo espermia ہو گیا یا سیم ایسے ہی hormonal imbalance کی وجہ سے یا پھر دوسرے disease کی وجہ سے یا پھر جو ہے ان کو obstruction کی وجہ سے یا پھر جو ہے duck کے نہ ہونے کی وجہ سے sperm بلکل بھی باہر نہیں آ پا رہے ہیں یا sperm بلکل بن ہی نہیں رہے ہیں بلکل ہی sperm metogenesis جو ہے وہ بلکل zero ہو گیا تو اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو aso espermia ہو جاتا ہے means کہ sperm count بلکل نل آتا ہے یا پھر دوسرے sperm کے disorders ہو جاتے ہیں اگر کسی شخص میں obstruction ہے یا پھر جو ہے vericoceal ہے تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ mortality پہ فرق آتا ہے sperm کی جو mortality ہے وہ صحیح نہیں رہتی sperm جیسے moment ان کی ہونی چاہیے وہ اتنی ہوتی نہیں ہے یا پھر sperm کی morphology گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو یہ سارے disorders مل کر کے کہیں نہ کہیں male partner میں male infertility جو ہے develop کر دیتا ہے male infertility کا وہ شکار ہو جاتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں آپ لوگوں کو یہ بالکل common چیزیں ہیں اس میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آپ لوگ بہت زیادہ questions کرتے ہیں کہ یہ male infertility بسکلی ہوئی کیوں ہمیں ہمیں یہ کیوں پریشانی ہوئی وہ فوراں یہ جاننا چاہتے ہیں بٹ یہ ساری چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں اس کے پیچھے اس کو confirm کرنے کے لیے بہت سارے investigation کی need ہوتی ہے بہت سارے آپ کو test کرانے پڑتے ہیں جس سے ہمیں پھر یہ پتا چل پاتا ہے کہ ہاں cause اصل یہ ہے اس وجہ سے آپ کو یہ پریشانی ہو رہی ہے تو سمپلی ایک سیون انالیسز کی report کو شیئر کر دیتے ہیں آپ لوگ اور یہ چاہتے ہیں کہ فوراں ساری چیزیں آپ کو بتا دی جائیں کہ ہاں آپ کے اندر اس وجہ سے یہ پریشانی ہو رہی ہے ایسا possible نہیں ہے اس کے لیے آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ اگر آپ یہ جاننا ہی چاہتے ہیں کہ آپ کو پریشانی کس وجہ سے ہو رہی ہے اس کے پیچھے کا exact reason کیا ہے سبب کیا ہے تو اس کے لیے جو proper investigation ہے وہ سارے آپ کو perform کرانے پڑیں گے اس کے بعد یہ چیز confirm بتائی جا سکتی ہے آپ کو کہ آپ کے اندر جو male infertility ہے اس کے پیچھے کا قارن یہ ہے اس کے پیچھے کا cause یہ ہے لیکن in general یہ causes پائے جاتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو ایک idea مل گیا ہوگا کہ کہاں کہاں پر causes ہوتے ہیں کہاں کہاں پر male infertility کے جو اسباب ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ کہاں کہاں پر یہ disorders پائے جاتے ہیں کن وجوہات کی بنا پر یہ ایسا ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ information کام آئے گی اور آپ لوگ اس کے بارے میں جان پائیں گے باقی اگر آپ کو اس طرح کے issues ہیں اگر آپ کو اس طرح کی پریشانی ہے کہ اسپرم کا production proper way میں نہیں ہو رہا ہے اسپرمیٹو جنیسس نہیں ہو رہا ہے یا پھر اسپرمیٹو جنیسس بلکل stop ہو چکا ہے اسپرم بالکل بن ہی نہیں رہے ہیں یعنی آپ کو ایزو اسپرمیہ ہے یا پھر اسپرم بہت ہی کم ہے آپ کو oligo اسپرمیہ ہے تو اس کے treatment کے options ہم نے already آپ کو بتائے ہوئے ہیں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یونانی system of medicine میں اس کا treatment تلاش کریے وہاں انشاءاللہ آپ کو اس کا perfect treatment ملے گا اور successful treatment اس کا یونانی system of medicine میں available ہے تو اگر آپ کو اس طرح کی پریشانی ہے آپ پریشان ہو چکے ہیں بہت زیادہ آپ لوگ try کر چکے ہیں بٹا آپ کا اسپرم کاؤنٹ بڑھتا نہیں ہے اسپرمیٹر جینیسیس proper way میں ہوتا نہیں ہے اسپرم کاؤنٹ آپ کے نل ہی آتے ہیں تو ایک مطبع آپ سارے investigation کرائیے ایک مطبع آپ consult کریے ملیے اپنے physician سے اپنے doctor سے اور ان سے مشورہ کریے اس کے بعد proper results انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گے اور آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ جو اولاد کی خوشی سے ابھی تک مایوز ہیں نہیں مل پائی ہے وہ ضرور انشاءاللہ آپ کو ملے گی اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا جو سینٹر ہے سائرہ ہیل کیر اور ہجامہ سینٹر اس میں بہت زیادہ لوگوں کی help کر رہا ہے الحمدللہ ہمارے بہت سارے patient ایسے ہیں جن کو یہ پریشانی تھی الحمدللہ ان کو ان کو اولاد مل چکی ہے ان کی wife pregnant ہو چکی ہے بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو اگر آپ ان میں سے ایک ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو successful treatment ملے تو آج ہی ہمارا جو سینٹر ہے سائرہ ہیل کیر اور ہجامہ سینٹر یہ بارہ بنکی اتر پردیش میں located ہے آپ یہاں پہ ویزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے ہیں تو ہمارا online consultation پوری دنیا کے لیے available ہے الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارے patient ہیں تو آپ کہیں بھی ہیں آپ directly اس number پہ جو آپ کو display پہ show ہو رہا ہے اس number پہ call کر کے یا پھر whatsapp پہ message کر کے آپ online consultation کے لیے information لے سکتے ہیں اور وہاں سے slot book کر کے directly آپ ہم سے consult کر سکتے ہیں تو thank you very much بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل فیر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم discuss کریں گے آپ سے ایک دوسرے topic پر تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم